السلام علیکم سویل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہیں ناظرین آج پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں سپریم کورڈ کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا ہے اور ایک تاریخی جو ہے ایک فیصلہ الگ اگلے مہینے کیے جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنے اس دورے چیف جسٹس کے اپنے ٹینیور میں ایک بہت بڑا تاریخی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اگلے مہینے لاہور ہائی کورڈ کی جج آئیس شاہ ملک جو کہ سینیارٹی کے لحاظ پر چھوتے نمبر پر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ایلیویشن ہو رہی ہے بطور جج تو اس وقت میرے ساتھ لاہور ہائی کورڈ کے اور لاہور سے بڑے سینئر ایڈوکیٹ محمد عزر صدیق صاحب موجود ہے ہم اس پین سے بات کریں گے عزر صدیق صاحب خوشاندید میرے پروگرام میں اور آپ تو بہت بڑے خوش نظر آ رہے ہیں خوش خاص ہو جائے ہیں بہت شکریہ اصل میں شویر خان صاحب جو باہر میں سیاست چل رہی تھی اور جو شاید کچھ بگلا میں کچھ سیاست چل رہی تھی اب ان کو موں کی کھانی پڑ جانی ہے اس سارے پیسلے کے بعد تو صدیق میں آگے بتاؤں گا میں خوش اس حوالے سے ہوں کہ سپریم جوڈیشر کانسل یا چیف جسٹس یا سینئر جسٹس نے ججز نے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے حوالے سے کوئی پریشر قبول نہیں کیا اور انہوں نے چوتھے نمبر پہ جسٹس آئیشہ ملک کے بہت کانپیٹنٹ جاجے ہیں میں اس حوالے سے بڑا اچھی طرح ان کو اس کانٹیکس پر جاتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائدیسہ کی ایسوسیئٹ رہی ہیں یا جونئر رہی ہیں تو اور مینٹی خاتون بھی ہیں رفیر ملک ہمائیوں احسان صاحب کی میسز ہیں جو لو کالیج رن کرتے ہیں ایک بڑی عزت کی نظر سے وہ دیکھے جاتے ہیں ویسے بھی اپنے باعثیت ایک خاتون جج کے بہت زبردست فیصلے کی ہیں انہوں نے بہت سے فیصلے ہیں ان کے کریڈٹ میں ہیں ریپورٹڈ ججمنٹس ہیں چاہے وہ سیول سائیڈ پہ ہو چاہے وہ ٹیکس سائیڈ پہ ہو چاہے وہ کمرشل سائیڈ پہ ہو تو یہ میرڈ کے اوپر اب یہاں بیٹھ کے ہم اس بحث میں جو پڑھنا ہے اس پر میں آگے بات کروں گا میں خوش اس لی ہوں کہ سپریم کورٹ آئین اور چم ججز چھوڑ کر آئین اور قانون کی باردستی کے لیے کھڑی ہے اچھا عزر صدیق صاحب ذرا میں اس کو بتا دوں ذرا بیک گراؤنڈ ذرا بتا دوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جسٹس فیصل عرب جو کراچی کے سے تعلق تھا اور جسٹس منظور احمد ملک جن کا تعلق لاہور سے تھا حالی میں وہ تقریباً کچھ عرصہ جسٹس منظور احمد ملک تو حالی میں ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جسٹس فیصل عرب پانچھے مہینے پہلے ریٹائر ہوئے تو ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ میں دو اسامیہ خالی ہو گئی تھی یعنی اس کی تعداد چیف جسٹس سمیت سولہ پندرہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ بلوسستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا بطور جج آف دا سپریم کورٹ اور اس کے بعد پھر جسٹس محمد علی مظہر جو کہ پانچویں نمبر پر سینئی آنٹی پر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کو جو ہے وہ ان کو اٹھائیس جولائی کو ان کو بھی ایلیویٹ کیا گیا جسٹس محمد علی مظہر پہ وقلہ نے پاکستان بار کونسل نے بہت بڑی ریزنڈ میں شوکی تھی کچھ پروٹیسٹ بھی کیا ہوا تھا ملک میں لیکن اس کے بعد اس کے باوجود جو ہے ان کی جو ہے اٹھائیس جولائی کو ان کی جو ہے تیناتی کر دی اب اس کے بعد پھر جب وقلہ نے کہا پاکستان بار کونسل نے کہا کہ چونکہ وہ پانچویں نمبر پر تھے تو ان کو کیوں ایلیویٹ کیا گیا ان سے جو چار پانچ جج بشامور چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ وہ سینئر ہے ان کو کیوں نہیں لیا گیا اس کے بعد پھر جب یہ پروٹیسٹ ہوا تھا اور اس کو جوڈیشل کمیشنہ پاکستان نے ڈیفر کیا تھا پھر جو ہے جنرل خالد جاوید نے ان کو جوڈیشل کمیشنہ پاکستان کو مشورہ دیا کہ ان کو بطور اڈھاگ جج لائے جا جب بطور اڈھاگ جج لائے گیا تو اس پہ بھی واپر کیا گیا لیکن پچھلے دن دس اگست کو جوڈیشل کمیشنہ پاکستان نے جسٹس احمد علی شیخ کی جو ہے وہ منظوری دے دی تائناتی دے اس کی تائناتی ایک سال کے لیے بطور اڈھاگ جج آف دا سپریم کورٹ جو کہ جسٹس احمد علی شیخ نے اب تک دو دفعہ اس کی جو ہے انکار کیا ہوا ہے کہ میں اڈھاگ جج نہیں آوں گا اور میں جو ہے پرمنٹ جج آنا چاہتا ہوں خیر وہ تو اب پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہے اب ان کی وہ ہو گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اور اس لحاظ سے جو وکیلوڑا جو مواویلہ کیا تھا کہ ہائیڈ آف جج کی جو تائناتی ہوتی ہے وہ جب سپریم کورٹ میں ان کی سٹرنٹ مکمل ہو جاتی تو اس کے بات کیا جاتا ہے تو ایک تو جمال مندخین صاحب کی ایلیویشن ہو گئی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اور پھر جسٹس محمد علی مذر کی بھی ہو گئی تو سترہ ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے مکمل ہو گئے اب وہ چونکہ سینئر جج جسٹس مرشیر آلم جو ایک کی جوڈیشل کامیشن آپ پاکستان کے میمبر بھی ہیں وہ سترہ گس کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو جب وہ سترہ گس کو ریٹائر ہوں گے تو پھر سپریم کورٹ آپ پاکستان کی جو ہے وہ سٹرنٹ سولہ ہو جائے گی تو لہٰذا اس کے لیے آج چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک بڑا تاریخی قدم اٹھایا تاریخی فیصلہ کیا ہے اور نو ستمبر کو اپنا جوڈیشل کامیشن آپ پاکستان کا اجلاس بلایا ہے جس میں جسٹس آئیشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں اور جس طرح آزر ملک صاحب نے کہا کہ وہ جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کی جنئر تھی اب ان کو جو ہے سپریم کورٹ میں بطور جج ایلیویٹ کیا جا رہا ہے تو اب تو اور بھی یہ جو ہے واویلا ہو جائے گا دوسرا جو جسٹس کاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے لوگ جو اس کی حق میں جو باتیں کر رہے ہیں جسٹس کاضی فائز عیسیٰ بڑے قابل اطلاع قابل اطرام جج ہیں سینئر جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیکن آزر صدیق صاحب اب یہ بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا وقلہ پھر اب اس پہ بھی آپ کے خیال میں جو ہے وہ اطراز اٹھائیں گے واویلا کریں گے اور دیکھیں میں ایک بات بتا دوں یہ تو مجبوری ہوگی وہ وہ پاکستان بار کانسل کے اندر اور چاند لوگوں کی یا سیاسی لوگوں میں مجبوری ہوگی وہ پجابی کے اندرے گونگل ہوا تو مٹی چاڑندی گال ہوئے گی کہ یعنی دکھاوے کے لیے بقاعدہ پروٹیسٹ ہوگا پر اندر سے یہ ایک بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ جسس آئیشہ ملک سپریم کورڈ کے جج کے لیے ایلیویٹ کرتی ہے یا وہ ڈیزرپ کرتی ہے میں سیاست میں نہیں پڑھوں گا اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورڈ کے اندر کوئی سیاست ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے سب سے زیادہ کنڈ رویٹسٹ جس نے جنریٹ کی ہیں پاکستانی تاریخ میں وہ جسس قاضی فائزیسہ کا کیس ہے یا ان کا طریقہ اکار ہے اور ان کے ساتھ جو بردر ججز کے حوالے سے جو ایک ایسے معاملے کے اوپر پتہ نہیں یعنی آئین اور قانون کی بالدستی کی بات ہونی چاہیی تھی نہ کہ اس طرح کی بات اور یہ چیز اب جو ہے نا اب یہاں میں آپ کو سیاست بتا دیتا ہوں ایک بات آپ کو میں کلیر کر دوں کہ جوڈیشری جو ہے نا اب کسی سیاست دان کے باتوں میں نہیں آنے والی اور ایسے ججز جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اس سے میجورٹی آف ججز کدارہ کشی اختیار کریں گے وہ ان کے ساتھ بیلکول ان کے ایجنڈے کو اپنا لے کر نہیں چلیں گے سکورٹ نہیں کریں گے چند ججز کے علاوہ اور وہ چند ججز کی سیاست بھی جو آپ کے سامنے آنے والے دلوں میں بڑی کریرٹی کے ساتھ کلیر ہو جائے گی یہ جو قدم ہے نا آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں سے کوئی نہیں ہے آپ کو اس پر اعتراض اٹھائے گا کوئی ججز کی طرف سے یہ نہیں آئے گا جیسے جسے احمد علی شیخ صاحب کی طرف سے یہ بات آئی جہاں لاہور آئی کورٹ میں میں وقت سے پہلے بتا دوں کسی ججز کی طرف سے نہیں آئے گا نہ چیف جسٹس کی طرف سے نہ کسی سیریت ججز کی طرف سے یہ بات آئے گی کیونکہ جو باقی ججز ہو سکتا ہے وہ باقی ججز جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے امیدوار ہوں چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں لیکن وہ ججز کی زیانہ تر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ جو آئین اور کانون کی پاسداری کر رہا ہے اور اس پہ ججمنٹ دیکھیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ سپریم کورٹ بارسویشن کی ججمنٹ جو حامد خان خود پیش ہوئے تھے اور کئی سینئر وکیل وہاں پیش ہوئے تھے پی آئی ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ نائن تھری نائن اس میں لاہور ہائی کورٹ کے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ اور دسوے نمبر پہ ججز تائینات کی اپوائنمنٹ چیلنج ہوئی اور کہہ گیا کہ سینئر وکیل کا پرنسپل کوئی نہیں ہے اور ایڈ آگ جج کے حوالے سے چونکہ آپ نے بات کر دی ہے جسٹس ایم ازنی شیخ سب کے حوالے سے تو وہ بھی کلیر کرنا بڑا ضروری ہے دو سو ساڈ کے آرٹیکل کے اندر جج کی ڈیفنیشن بتائی ہوئی ہے جج کی ڈیفنیشن میں چیف جسٹس بھی ہے جج بھی ہے ایڈ آگ جج بھی ہے سارے جگیز آتے ہیں اور ایڈ آگ جج کے آئین کی آرٹیکل ایک سو بیاسیت ون ایٹی ٹو کے تحت ہے اور یہ بھی چونکہ بابار کونسل یا انہوں کا شور تھا بہت زیادہ شور ڈالا تھا انہوں نے کہ آنا ہے تو ایڈیشنل طور کے طور پر آئین دیکھیں آپ آئین نے رکھا ہویا پرویجن دیئے ایڈیشنل جگیز کے طور پر تو وہ پرویجن کا استعمال کیا گیا اب اس میں جسیس احمد علی شیخ نے انکار کر دیا ہے تو ان کے لیے بڑے مسائل بن جائے گی چونکہ آئین کا آئین کا آرٹیکل میں ختم کر دوں آئین کا آرٹیکل دو سو دو سو چھے سب آرٹیکل دو کے تحر اب چونکہ انہوں نے ریٹن انکار کر دیا تو میری نظر کے مطابق تو وہ جج ہی نہیں رہے ان کا ریزنگیشن ہو گیا اور انہیں اب چھوڑنی پڑے گی پوسٹ اپنی اور اس کی جگہ جو نئے جو نیکس سینئر جج سپریم کورڈ کو جنویشنل کمیشن کا اجلاب پلا کر ان کو چیز جسیس کے لیے نومینیٹ کرنا چاہی چونکہ انہوں نے خود ایکسسائز کی ہے پاور یہ والی اپنی مرضی سے انہوں نے انکار کیا ہے تو یہ چیز آگئی دوسری جو سیاست ہے میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں دوسری جو سیاست ہے کہ اپنا جسیس آئیشہ ملک کے حوالے سے جب وہ تو چاہیں گے کہ وہ اپنا جسیس آئیشہ ملک کہا جائے سپریم کورڈ میں چاہے جو ایک گروپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی کانٹروورسی جنریٹ ہوں اس طرح کی باتیں ہوں اور اگر دکھانے کے لیے وہ ہی ججز وہ دوبارہ ڈائیسینٹنگ ویو اگر دے دیں گے تو وہ دکھاوے کا ڈائیسینٹنگ ویو ہے پر مشکل ہے اب بڑا آسان اتنا آسان کام نہیں ہوگا اب انہیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنا ہوگی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ڈائیسینٹنگ ویو دیا ہے انہوں نے سپریم کورڈ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت وہ توہینی عدالت ہے تو یہ پی ایلی دو جب تک پی ایلی دو ہزار دو سپریم کورڈ نائن تری نائن اویلیبل ہے آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن کے تحت اس پر پابندی لازمی ہے وہ سپریم کورڈ کے جائج کے لیے سینئورٹی کا پرنسپل نہیں آنا جب آئین نائن نکاح ہے ہم کون ہیں کہ اس میں ایڈ اور سبٹریکٹ کریں تو یہ اب سیاست آنے والے جنہوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی چہرے بھی سامنے آ جائیں گے لیکن ایک ماہ چیز بڑی کلیریٹی کے ساتھ آپ کہہ دوں کہ اس معاملے میں جو پہلے کسی نہ کسی طریقے کسی سیاسی جماعتیں علاقاتوں کو کو استعمال کرتی تھی نہیں استعمال ہو سکے گی اور موجودہ حکومت بھی الزامت لگایا جاتی ہے موجودہ حکومت بھی سپریم کورڈ یا آلہ دادتوں پہ یا کسی اور کورٹوں پہ پریشن نہیں ڈال سکی اور اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام نہیں لے سکتے جو ماضی میں ماضی میں نواز شریف ہمیشہ نواز شریف کی مثال دیکھ لینا جارہا آپ کو یاد ہوگا جب ان کی گورنمنٹ وہ بہال نہ ہوئی یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں سجاد علی شاہ کے دور میں نواز شریف نے باقاعدہ ان لوگوں نے حملہ کیا اور سجاد علی شاہ کے ساتھ بیگوں لے بیگ لے کر نام لینے کی کیا حضورت ہے ہر ایک کو پتا ہے جیسے سہید زمان صدیقی کا کیا رول تھا جہاں خلیل نمان خان کا کیا رول تھا رفیق تارڑ کا کیا رول تھا اور رفیق تارڑ کو اس کی پیدا اس کی اس کی فیور کے ادھر بعد میں وہ باقاعدہ صدر بنا دیا گیا سجاد علی شاہ کے ساتھ کا کیلٹ دیا بنا دیا گیا اور گورنر کا تو یہاں کہیں نہ کہیں انہوں نے جرنیل کے ساتھ یا بیروکرین یعنی خالد مقمول کو دیکھ لیں جو آئی جی پنجاب تھا اس کو سینیٹر بنا دیا ہم کنگر کی باتیں کریں پاکستان مسلمی اگنون ہمیشہ سے جوڈیشری کو استعمال کرتے آئی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے یہ لیکن اب حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں ہماری عدالتیں کسی طرح سے کوئی روم دینے کے لیے تیار نہیں وہ میرٹ پہ کام کر رہی ہے تائید پائناتیاں ہو چاہے فیصلے ہو بہت شکریہ عزر صدیق صاحب تو جی ناظرین اب دیکھا جائے گا کہ اب چونکہ جسٹس آئیشہ ملک کو بھی نیکسٹ منت الیویٹ کیا جائے گا اور جس طرح عزر صدیق نے کہا کہ لاہور میں اس طرح کی کوئی مضائمت نہیں ہوگی اس کی کوئی ریزرنمنٹ نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگی کہ پاکستان بارکونسل خاص کر سندھ بار اسوسییشن جو ہے چونکہ صلاح الدین ان کے جو صدر ہیں ان صلاح الدین نے پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس محمد مذر کی اور جو اس کی جو الیویشن جو تائیناتی ہوئے اس کو بھی وہ چیلنج کریں گے تو آیا اب ایک اور نیا ہومورک مل گیا ہے ان کو کیا پاکستان بارکونسل کیا وہ کلہ جو ہے وہ جسٹس آئیشہ ملک کے لیے بھی اب جب اس کے خلاف بھی چلو ٹھیک ہے تو اب ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی لیکن یہ ایک جوڈیشری کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ ایک تاریخی واقعہ ہوگا ایک تاریخی اقدام ہے جو کہ جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اب نو ستمبر کو جب جسٹس مشیر عالم ستر اگرس کو ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر جسٹس آئیشہ ملک کی جو الیویشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بطور جج وہ پھر سفارش کرے گی وہ تائناتی کرے گی اس کے رکومنڈیشن دے گی ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہی اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار